جب سے بی جے بی سرکار پاور میں آئی ہے اس خطے میں انڈیا کا قدر تیزی کے ساتھ گھٹا ہے ایک ٹائم تھا کہ انڈیا کو اس ریجن کا سوپر پاور سمجھا جانے لگا تھا اور یہ مانا جا رہا تھا کہ انڈیا اس ایشین ریجن کی ایک بہت بڑی قوت ہے لیکن اس وقت پچھلے ساتھ آٹھ سال میں حالات تیزی کے ساتھ بدلے ہیں اور انڈیا کی اس خطے میں وہ انفلیونس نہیں رہی جو کہ ساتھ آٹھ سال پہلے تک بھی موجود تھی ملٹری اعتبار سے انڈیا کے کمزور ڈیفینس کی پول تب کھلی جب دوہزار انیس میں انڈیا نے اپنے پرانے زمانے کے جہازوں کے ساتھ پاکستان کی ائر سپیس کی خلاف وردی کی تھی اور جنگل میں پیلوڑ پھینک کر فوراں ہی انڈیا کی جانب سے پھر یہ انانوسمنٹ بھی کی گئی کہ ہمارا مشن پورا ہو چکا ہے اور اب ہم اسکلیشن نہیں چاہتے ملٹری ٹرمنالوجی میں اس حرکت کو کمزوری مانا جاتا ہے کہ جب آپ ایک ایکشن کر دیں اور پھر جوابی ایکشن روکنے کے لیے یہ کہہ دیں کہ ہم اب مزید اسکلیشن نہیں چاہتے اس طرح کے بیانات کمزوری کی نشانی ہوتے ہیں خاص طور پر جب آپ نے خود ہی پہل کر رکھی ہو اس کے بعد پاکستان کا جو ریسپونڈ آیا وہ اچانک نہیں تھا پاکستان نے پہلے ہی کہا تھا محض ایک روز قبل کہ اب ہم بھی سٹرائک کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہماری ائر سپیس بریج کیے اس کا مطلب انڈین فورسز اپنے ہائیسٹ لیول کے الرڈ پر ہوں گی جب پاکستان نے جوابی کاروائی کی ہوگی کیونکہ پاکستان نے حملے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے ہی تو یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہم ریسپونڈ کرنے جا رہے ہیں بچا سکتے ہیں خود کو تو بچا لیں لیکن اس کے باوجود بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہائیسٹ لیول کا الرڈ ہونے کے باوجود پاکستان نے نا صرف انڈین ائر سپیس بریج کی بلکہ سکسیسفولی ٹارگیٹس کو انگیج بھی کیا اور صحیح نشانہ بھی لگایا اور بہ آسانی واپس چلے گئے اس سے یہ بات تو تیع ہو گئی تھی پوری دنیا کے سامنے کہ انڈیا کے ڈیفینس کی ایک جو پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ انڈیا ایک بہت بڑی قوت ہے وہ پرسیپشن ختم ہو گئی اور پاکستان ائر فورس نے انڈین ائر فورس کے اوپر اپنے ایج کو ظاہر کر دیا بلکہ اس کا بھرپور مظاہرہ کیا کہ ہماری ائر فورس انڈین ائر فورس کے اوپر بہت زیادہ برطری رکھتی ہے موجودہ حالات میں اس کے بعد پاکستان آرمی نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ مشن اب پورا ہو گیا اور اب ہم اسکیلیشن نہیں جاتے بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اگر جنگ کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی بھرپور طریقے سے تیار ہے شوق پورا کر لیں اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ جنگی حالات کے لیے پاکستان کی فورسز کم وقت میں تیار رہنے کی capability رکھتی ہیں unlike انڈیا جن کا یہ بیان آ گیا تھا کہ اب ہم اسکیلیشن نہیں کریں گے مزید اس کو یوں بھی سمجھے انڈیا کی طرف سے پاکستانی ائر سپیسância بریج ہونے کے بعد پاکستان جنگ کے لیے تیار تھا کچھ ہی گھنٹے کے اندر ہی تب ہی پاکستان نے جوابی کاروائی کی نا اگر پاکستان جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا تو جوابی کاروائی نہیں کرتا پاکستان کو معلوم تھا کہ ان کی جوابی کاروائی کے بعد جنگ بھی چھڑ سکتی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان نے یہ کاروائی کی دوسری طرف انڈیا پاکستان کی جوابی کاروائی کے بعد خاموش رہا تھا وچ مینز انڈیا کے پاس اس سے زیادہ ایسکیلیشن کی گنجائش نہیں تھی یعنی انڈیا پرپیرڈ نہیں تھا اس سے زیادہ جنگ کے لیے اس کے بعد چین کا اپیسوڈ ہوا ہے ایک بار پھر اپنی زمین نکلنے کے باوجود انڈیا کی جانب سے ملٹری لیول پر کوئی جواب چین کو نہیں دیا گیا ابھی تک چین انڈیا کے علاقوں پر بیٹھا ہوا ہے لیکن انڈیا فورسز نے اس پر ریسپونڈ نہیں کیا ہے اس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انڈیا جنگ کے لیے تیار نہیں ہے دس مہینے گزر جانے کے باوجود بھی انڈیا تیار نہیں عام طور پر جنگ کی تیاری کے لیے اتنا ٹائم نہیں لگتا دس مہینے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے اور دس مہینے کوئی ریسپونس نہ آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ آپ بڑی جنگ لڑ سکیں لہذا انڈیا کی جانب سے زمین نکل جانے کے باوجود خاموش رہنا اس بات کا پروف ہے کہ انڈیا is lacking military capability to counter چائنا اور پاکستان اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوا کیسے ہیں انڈین فورسز کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک وقت میں انڈیا کو ایج حاصلتا پاکستان کے اوپر لیکن آج ایسا نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے آخر ان اتنے سالوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ انڈیا کی فورسز کی یہ حالت ہو چکی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ سکسٹیز سیونٹیز اور ایٹیز کے اندر انڈیا کی جانب سے بھرپور military capability کا مظاہرہ کیا گیا ہے 1971 میں انڈیا پاکستان کے لاکھے کے اندر گھس کیا آگیا تھا جو کہ آج کا بنگلہ دیش ہے اور اس سے پہلے نائنٹین سکسٹیز میں ہی انڈیا نے پاکستان کے ساتھ بھی جنگ کی ہوئی ہے اور چین کے ساتھ بھی جنگ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ایٹیز کے اندر انڈیا نے سری لنکا کے اوپر چڑھائی کر دی تھی اور اس کے بعد سکم کے اوپر بھی چڑھائی کی ہوئی ہے انڈیا نے تو بھرپور طریقے سے انڈیا نے اپنی military capabilities کو شو کیا ہوا اس سارے عرصے کے دوران لیکن پچھلے کچھ دہائیوں میں انڈیا کی forces کی قوت دھیمی پڑ چکی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں سب سے پہلی بات اگر آپ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوں گے تب ہی آپ اس کی خلاف اپنی طاقت build کر سکتے ہیں یعنی دشمن کو پہچاننا اس کی capabilities کو پہچاننا یہ سب سے main چیز ہوتی ہے پاکستان اور چین دونوں کو معلوم ہے کہ اس ریجن میں ان کو انڈیا سے خطرہ ہے جبکہ انڈیا کا حال ایسا نہیں رہا وہاں حکومت کے ساتھ ہی دشمن بدلتا ہے اس کا حالیہ مثال یہ ہے کہ کانگریس کے دور میں پاکستان کے ساتھ امن کی باتیں ہو رہی تھی اور main دشمن چین کو سمجھا جانے لگا تھا military circles میں اور ان کو دیکھ کر انڈیا اپنی military جو capabilities ہیں وہ بڑھانے کے چکر میں لگا ہوا تھا ان دنوں پاکستان ہوا تھا second front اور کشمیر پر talks کیا آڑ میں پاکستان کو engage کر کے رکھا ہوا تھا کانگریس سرکار نے اور بڑی حد تک اپنے لئے two front war والی جو خطرہ تھا اس کو انہوں نے ختم کیا ہوا تھا اس کے بعد حکومت بدلی اور مودی جی آگئے forces کا focus shift ہوا چین سے کہا پاکستان اب چین نمبر ون threat نہیں تھا اب پاکستان نمبر ون threat تھا چین سے دوستی کے پریاس ہونے شروع ہو گئے اب چین secondary threat تھا انڈیا کے لئے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مودی صاحب دوبارہ election جیت کی آگئے تو ایک بار پھر policy تبدیل ہو گئی اور لڈاکھ اور کشمیر سے article 370 ہٹا کر اب دونوں یعنی پاکستان اور چین دونوں کو ہی انڈیا نے number one threat اپنے لئے شمار کر دیا اور article 370 ہٹا کر انڈیا نے ایک ساتھ ہی two front war کی possibility بھی دوبارہ اپنے لئے create کر دی تو انڈیا کا focus بدلتا رہا ہے کبھی چین کبھی پاکستان تو کبھی دونوں اس کے اپوزٹ میں پاکستان اور چین کا focus نہیں بدلا ان دونوں کو شروع سے ہی پتا ہے کہ ان کا جو primary enemy ہے اس region میں وہ انڈیا ہی ہے اس چیز سے بھی defense کی credible level کو برقرار رکھنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ clear ہی نہ ہو کہ لڑنا کس سے ہے اصل میں یہاں پر بنگلہ دیش کی دفاعی policy میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ بنگلہ دیش انڈیا ویپنز آوائیڈ کر کے یہ impression تو دیتا ہے کہ کہ کئی نہ کئی اسے انڈیا سے insecurity بھی ہے تب ہی وہ ان کے ویپنز نہیں use کر رہا لیکن وہاں پر یہ بھی confusion حکومتوں کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی رہی ہے کہ اصل دشمن انڈیا ہے یا میان مار ہے مثلا شیخ حسینہ کی جب بھی حکومت آتی ہے تو انڈیا کا status بنگلہ دیش کے اندر بدل جاتا ہے اور فوراں ہی انڈیا ایک بہتی بڑا زبردست قسم کا دوست شمار ہونے لگتا ہے اور پھر جب بنگلہ دیش کے اندر عوامی لیگ کے مخالف آتے ہیں حکومت میں تو انڈیا کا جو perception ہے وہ بدل جاتا ہے تو اصل میں وہاں پر بھی یہ clear نہیں ہے کہ اپنی دفاعی طاقت کس ملک کو نظر میں رکھ کے پیدا کرنی ہے انڈیا کو یا میان مار کو اگر تو بنگلہ دیش نے انڈیا کو نظر میں رکھ کے اپنی دفاعی طاقت بڑھانی ہے اور اپنی دفاعی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے تب تو موجودہ لیول سے کہیں زیادہ افرٹس کرنے کی ضرورت ہے بنگلہ دیش کو تاکہ وہ انڈیا کے خلاف credible deterrence پیدا کر سکیں اور اگر میان مار کے خلاف ہی صرف policy بنگلہ دیش نے بنانی ہے اپنی defense کی تو اس صورت میں بنگلہ دیش کی موجودہ دفاعی قوت مناسب معلوم ہوتی ہے against میان مار لہذا یہاں پر سب سے پہلے clear کرنا ضروری ہے کہ انڈیا کو mind میں رکھ کے صلاحیت بنانی ہے دفاعی یا پھر میان مار کو رکھ کے بنانی ہے دوسری غلطی جو انڈیا کر بٹھا ہے اتنے سال میں وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے تینوں forces یعنی air force, navy اور army ان تینوں میں سے سب سے زیادہ بلکہ اکثر جو share دیتا ہے بجٹ کا وہ army کو دے رہا ہوتا ہے صرف اس کے نتیجے میں over the years انڈین air force کمزور ہوتی رہی ہے اور اس کو دیمک لگتا رہا ہے اس کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ انڈین پائلیٹس 1964 کے جہاز اڑا رہے ہیں یعنی آج تک انڈین پائلیٹس 56 سال پرانے جہاز جو ہیں ان کی مرمتیں اور پنکچر ونکچر لگا کر ان کو دوبارہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان نے جو پائلیٹ پکڑا تھا ابھی نندن یہ بھی میگ ٹونٹی ون جہاز اڑاتے ہوئے پاکستان کی سرعت کے اندر آ گیا تھا اور میگ ٹونٹی ون اصل میں 1964 کا جہاز ہے دنیا بھر میں جو بڑے ملک ہیں انہوں نے کبکہ یہ جہاز کبار کھانے میں ڈال دی ہوئے لیکن انڈیا میں یہ جہاز اس وقت 2019 تک بھی اڑے رہے تھے اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1964 کا جہاز پاکستان کے موڈرن سٹیٹ آف دا آرٹ جہاز F-16 اور JF-17 تھنڈر جیسے خونخار جہازوں سے بڑھنے سے گریں گے نہیں تو کیا کریں گے آپ 1964 کی کار سے جدید گاڑیوں والی ریس نہیں جیت سکتے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلسل آرمی کو زیادہ اور ائر فورس کو کم بجٹ ملنے سے ہتھیاروں اور جہازوں کی موڈرنیزیشن کا عمل سست ہو گیا انڈیا کے ائر فورس کے اندر جس کا خمیادہ پھر انڈیا آج بھگت رہا ہے کہ پاکستانی ائر فورس اس سے آگے جا چکی اور ان کے پاس چین اور امریکہ کے لیٹس ٹیکنالوجی موجود ہے جسے وہ اپگریڈ بھی کرتے رہتے ہیں وہاں پر تینوں فوجوں نے بجٹ کے اندر ایک بیلنس پر قرار رکھا ہوا ہے تو بنگلہ دش کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ زیادہ تر بجٹ صرف آرمی پہ لگ رہا ہے ائر فورس کو جو فنڈز ہونے چاہیے اتنے نہیں مل رہے اس سے ہوگا یہ کہ ایک بازو تو پاورفل ہو جائے گا یعنی آرمی لیکن دوسرا بازو کمزور ہوتا رہے گا تو فورسز کے بیچ دیفینس بجٹ کا توازن بڑا امپورٹنڈ ہوتا ہے اس کو کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے ساری توجہ صرف اگر آرمی پہ جائے گی تو ائر فورس اور نیوی کو اس کا نقصان ہوگا اس کے ساتھ ہی دیکھ لیں کہ چین والے واقعے کے بعد ہٹ بڑا ہٹ میں انڈیا بھاگا بھاگا گیا ہے فرانس کے پاس کہ ہمیں کائنڈلی رفائل جہاز دے دیں یعنی جو کام آج سے بیس تیس سال پہلے ہونا چاہیے تھا جہازوں کی موڈرنائزیشن کا کام انڈیا آج کر رہا ہے جلدی جلدی میں حالانکہ جنگ کی تیاری امن کے دنوں میں ہوتی ہے اگر آپ امن کے دنوں میں اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو جنگ کے دنوں میں موقع نہیں ملتا اچھا آپ انڈیا کی یہ جو ائر فورس ہے اس کو اپڈیٹ اور موڈرنائزیشن کی طرف جو لے جا رہے ہیں اس کو موڈرنائزیشن کی طرف جاتے جاتے بھی دس سال اور لگ جائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ دس سال کے بعد پاکستان اور چین کی جو ائر فورسے وہ کہاں پر پہنچ چکی ہوں گے اس وقت تک بہرحال رفائل ایک اچھی شروع ضرور ہے انڈیا کے لیے لیکن رفائل کی تعداد کافی کم ہے اچھا یہ جو انڈیا نارمی پہ سب سے زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے باقی فورسز کی نسبت اس خرچے کا کیا بنتا ہے اب ذرا یہ سنیں اربو روپے کی لاغت سے انڈیا گزشتہ تیس سال سے جسے ارجن ٹینک کہتے ہیں تیس سال سے انڈیا سے ٹینک نہیں بن رہا تھا تیس سال بعد اور خربوں پہ لگانے کے باوجود اب جا کر ارجن ٹینک انڈیا کا بنا ہے اور انڈیا نے اپنی آرمی میں اس کو انڈیکس کیا ہوا ہے اب آپ ذرا یہ بتائیں کہ جس ٹیکنالوجی پہ یہ ٹینک بنا ہوا ہے وہ ٹیکنالوجی تو تیس سال پرانی ہے تو یہ تیس سال پرانی ٹیکنالوجی والے ٹینک چین کے موڈرن ٹینک کے سامنے کیسے ٹک سکتے ہیں اس کا مقابلہ کیسے کریں گے اوپر سے موڈی جی نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے زبردستی انڈیا فوج کو حکم دیا ہے کہ آپ ایک سو چوبیس ارجن ٹینک ضرور لے لیں مجھے انڈیا کے عوام کو یہ جتا نہ ہے کہ موڈی آتم نربھر بھارت بنانے جا رہا ہے اور اب ہم خود ویپنز بناتے ہیں ادھر فوج کہہ رہی ہے کہ مہاراج یہ کیا کر رہے ہیں آپ اگر آپ پیسے بھری رہے ہیں تو نئی ٹیکنالوجی کا کوئی سٹیٹ آف دا آرڈ موڈرن قسم کا ٹینک آپ ہمیں لے کر دیں باہر سے لیکن موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ارجن ہی لے لیں یعنی مکمل طور پر پیسوں کا زیان ویسٹیج آف منی ٹوٹلی یہی حال انڈیا نئر فورس کا بھی موڈی جی نے کیا تھا کہ ان کو زبردستی تیجز جہاز دلوائے گئے تھے اب سکٹی پرسنٹ جو تیجز جہاز ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور پینتالیس ہزار کروڑ کا نقصان انڈین ائر فورس کو ہو چکا ہے آتم نربھر بھارت کے چورن بیچنے سے یعنی جہاں پیسہ پھینکا بھی ہے انڈین آرمی کے اندر وہ بھی غلط جگہ سے غلط طریقوں سے پھینکا گیا ہے جبکہ پاکستان آرمی کی پرچیزنگ میں پالٹیشنز ملوث نہیں ہوتے صرف فوجی ماہرین ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا لینا ہے کہاں سے لینا ہے کس طرح لینا ہے سیاست دانوں کا ایسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا بنگلہ دیش کے اندر ارز جلی رہا ہے کہ ریپورٹ کے مطابق ملٹری پرچیزنگ کے اندر جو کمیشن اور کیگ پیکس کا ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ جو پیسہ لگایا بھی جا رہا ہے فورسز کے اوپر اس کا ویلیو فور منی شاید اس لیول کا نہ ہو لہذا اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو روکا جانا چاہیے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو بنگلہ دیش کے دیفنس سیکٹر کا بھی پھر وہی حال ہوگا جو کہ انڈیا کے دیفنس سیکٹر کا ہوا پڑا ہے بنگلہ دیش کو ایک بہت بڑی پلس پوائنٹ یہ ضرور حاصل ہے کہ وہاں پر پبلک لیول میں بہرحال ایک جذبہ پایا جاتا ہے اور بنگلہ دیش کے لیے لڑنے کا اور بنگلہ دیش کے لیے قربانی دینے کا ایک جذبہ ضرور موجود ہے وہاں پر لوگوں میں لیکن آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی بہت بڑی اہمیت ہے جنگوں میں اور اس فرنٹ پہ اگر صحیح طریقے سے توجہ نہ دی گئی تو اس کے نقصانات بہرحال لانگ رن میں جا کر ہو رہے ہوتے ہیں جیسا کہ انڈیا آج کل ان نقصانات کو فیس کر رہا ہے اور انڈیا کو یہ فکر لاک ہو گئی ہے کہ کم وقت میں کیسے اپنے دیفنس سیکٹر کو ہم چین اور پاکستان کے مقابلے کا دوبارہ بنا سکیں